بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرقل کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد وہ محل کے اس حصے میں گیا جہاں قبائلی لڑکیاں رہتی تھی اس نے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی جس پر شہزادہ قسطنتین جھپٹ رہا تھا وہ لڑکی سامنے آگئی اور اس نے یوکلس کا شکرہ دا کیا کہ اس نے اس کی عزت بچا لی تھی یوکلس نے اس سے پوچھا کہ اس کا قبیلہ کونسا ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے اس نے قبیلے کا نام بتایا اور باپ کا نام بھی یوکلس وہاں سے چل پڑا اگلے روز وہ علیہ صبح بزنتیاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور اس نے گھوڑا دھوڑا دیا بڑی لمبی مسافت تیہ کر کے اس جگہ پہنچا جہاں قبائلی لشکر اور فوج رکے ہوئے تھے یوکلس لڑکی کے قبیلے کا نام لے کر پوچھتا پھرا کہ اس قبیلے کے آدمی کہاں ہوں گے اسے بتایا گیا کہ یہ تو ڈھونڈنے والی بات ہے بتایا نہیں جا سکتا کہ کون کہاں ہے مختصر قصہ یوں ہوا کہ یوکلس نے اس لڑکی کے باپ کو ڈھونڈ نکالا یہ باپ اپنے قبیلے کا سردار تھا یوکلس نے اسے بتایا کہ اس کی لڑکی کو اس نے کس طرح بچایا ہے اور ان قبائلیوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کو محل سے نکال لیں ورنہ وہاں کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی یوکلس نے یہاں تک کہہ دیا کہ خود ہرقل کی نیت ان لڑکیوں کے متعلق صاف نہیں اتنی سی بات کہہ کر یوکلس وہاں سے چل پڑا لڑکی کا باپ خود قبیلے کا سردار تھا وہ تو ہرقل کے پاس یہ فریاد لے کر آئے تھے کہ ان معصوم لڑکیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں لیکن محل ہی میں ان کی عزت پر حملے ہونے لگے تھے اس شخص نے اپنی قبیلے کو اکھٹا کیا اور یہ بات انہیں سنائی ہر شخص بھڑک اٹھا اور سبھی ایک ہی بات کہنے لگے کہ شاہ ہرقل کے پاس چلو اور اسے کہیں گے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو یہاں سے لے جا رہے ہیں یہ بات تمام قبائل میں پھیل گئی ان تمام بیٹوں کے باپ اور بھائی وہاں اس لشکر میں موجود تھے جو ہرقل کی مدد کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے ان سب میں غصے اور احتجاج کی لہر دوڑ گئی وہ تو ہرقل کے پاس جانے کو تیار ہو گئے تھے لیکن بعض نے مشورہ دیا کہ قسطنطین واپس آ جائے تو پہلے اس کے ساتھ بات کریں گے قبائلیوں میں بددلی پیدا ہو گئی تھی دو تین روز بعد قسطنطین آ گیا تو تمام قبائل کے سرداروں نے اسے گھیر لیا اور بتایا کہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک شروع ہو گیا ہے تو وہ اپنی لڑکیوں کو بزنتیہ سے لے کر واپس چلے جائیں گے قسطنطین نے انہیں یہ جھوٹ بول کر کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے راضی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے تھے ان سب میں ایک معمر سردار بھی تھا جو اس عمر میں لڑنے کے قابل نہیں تھا لیکن اپنے قبیلے کے ساتھ آ گیا تھا اس نے کہا کہ کوئی اور آدمی یہ بات سناتا تو شاید اس پر جھوٹ کا شک کیا جاتا لیکن یہ بات سنانے والا ایک شہزادہ ہے شہزادے کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی دو تین قبیلوں کے سردار بولے کہ وہ بزنتیہ جا کر لڑکیوں سے پوچھیں گے اگر یہ واقعہ سچ نکلا تو وہ اس لڑائی اور قربانی سے باز آئے تمام قبائلی سرداروں کو یہ بات اچھی لگی قسطنطین انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ بزنتیہ کی طرف چل پڑے بزنتیہ پہنچ کر انہوں نے لڑکیوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ واقعہ بلکل صحیح ہے اس لڑکی نے پورا واقعہ بیان کیا جس پر قسطنطین جھپٹ پڑا تھا یہ سردار تمام لڑکیوں کو ساتھ لے کر ہرقل کے پاس گئے اور وہاں یہ مسئلہ پیش کر دیا ہرقل نے بھی انہیں دھنڈا اور راضی کرنے کی کوشش کی لیکن یہ قبائلی اتنے اکھڑ لوگ تھے کہ راضی نہیں ہو رہے تھے ہرقل نے انہیں دھنکی دی کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تو وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس نے مسلمانوں پر فتح حاصل کر لی تو وہ ان کی بستیاں اجار دے گا اور ان کی یہ بیٹیاں اپنے محل میں لے آئے گا تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض قبائل ان سرداروں سے اختلاف کر رہے تھے لیکن سردار اپنی لڑکیوں کو محل میں چھوڑنے سے گریز کر رہے تھے وہ لڑکیوں کو ساتھ لے کر چلنے لگے ہرقل نے انہیں روک لیا ہرقل کو احساس تھا کہ یہ تیس ہزار کا لشکر اس کا ساتھ چھوڑ گیا تو اسے شام کے اس آخری خلے سے بھی بھاگنا پڑے گا اس نے ان قبائلی سرداروں کو یوں راضی کر لیا کہ وہ انہیں خیمے دے دے گا اور وہ لوگ لڑکیوں کو اپنے ساتھ ان خیموں میں رکھیں اور ان پر اپنے محافظ مقرر کر دیں وہ تو رک گئے لیکن ان کے دل پوری طرح صاف نہیں ہوئے تھے وہ لڑکیوں کو محافظ پر لے گئے اور انہیں وہاں خیموں میں رکھا قبائلیوں میں یہ سارا واقعہ پھیل گیا تھا اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ لڑکیوں کو محافظ پر لے آئے ہیں اب ہر قبائلی کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ان رومیوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا ادھر مجاہدین کی کمک بڑی تیزی سے پہنچ رہی تھی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی راستے میں ہی تھے جن سالاروں کو قبائلی علاقوں پر حملے کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا وہ اپنے اپنے علاقے میں پہنچ گئے تھے تاریخ کے کچھ گوشے کچھ کونے کھدرے ایسے ہیں جو وقت کی دھندھلاہٹ میں چھپ گئے ہیں ذرا غور سے دیکھو تو نظر آ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن پر گزرتے زمانوں نے سیاہ پردے ڈال دیئے ہیں بعض تاریخی واقعات کی کڑیاں اس تاریخی میں آ کر گم ہو جاتی ہیں پھر بھی ایسے محقق ہو گزرے ہیں جو اس دھند سے اور بعض تاریخی میں ڈوبے ہوئے گوشوں سے گم گشتا کڑیاں نکال لائے اور تاریخ کے دامن میں ڈال دیں تاریخ میں مدان جنگ کی فتح و شکست کی پیش قدمیوں اور پسپائیوں کی ہی کہانیاں ملتی ہیں یہ کہانیاں شکست کھانے والے قوم کی اگلی نسلوں کے لیے عبرتناک اور فاتحین کی نسلوں کے لیے ولولہ انگیز اور حوصلہ افضا ہوتی ہیں تاریخ میں اہمیت انہی کہانیوں کو دی گئی ہے اور دی جاتی رہی ہے یہ کہانیاں قوموں کی روایات کی صورت میں ڈھل کر ہمیشہ زندہ رہتی ہیں تاریخ کا ایک پہلو اور بھی ہے اس پہلو کا بظاہر جنگ و جدل کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا یہ پسے پردہ کھیلے جانے والے بڑے ہی سنسنی خیز پور اصرار حیرت انگیز ڈرامے ہوتے ہیں اسے بنی نو انسان کی تاریخ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا ایسے ڈرامے وہی کھیلے جاتے ہیں جہاں انسانیت شہنشاہیت کے چنگل میں بے بس و مجبور ہو کر تڑپتی ہے مگر کر کچھ بھی نہیں سکتی انسان انسان کے ہاتھوں میں کھلونا اور کٹ پتلی بنا ہوا ہے انسان ہی انسان کا انداتا اور خدا بن جاتا ہے جہاں شہنشاہیت ہے وہاں محلات بھی ہیں اور محلات ہیں تو محلاتی سازشیں بھی خدرتی عمر کے طور پر لازمان ہوتی ہیں محلاتی سازشوں کے اثرات محلات کی چار دیواری تک ہی محدود نہیں رہتے دیواریں پھانت کر باہر آ جاتے ہیں اور میدان جنگ تک جا پہنچتے ہیں اور فتح و شکست تک کو بھی اپنی زد میں لے لیتے ہیں تاریخ نے ان ڈراموں کو اور سازشوں کو کم اہمیت دی ہے لیکن یہ ڈرامیں جہاں دلچسپ ہیں وہاں سبق آموز اور عبرتناک بھی صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے شہنشاہیت کے قاتمے کو اپنی بنیادی تعلیمات میں شامل کیا اسلام نے چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کی اور تقریم انسان کا سبق صرف دیا ہی نہیں بلکہ اللہ کے قانون کی شکل میں نافذ کیا اور اس پر سختی سے عمل کرایا دنیا کفر جو اسلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کے پیچھے مذہبی نظریات کا اتنا عمل دخل نہیں تھا جتنا شہنشاہیت کو تھا وہ سب بادشاہ اور شہنشاہ تھے شہنشاہیت اور فیرونیت کے قاتمے میں انہیں اپنی موت نظر آ رہی تھی لیکن فتح اسی نے پائی جس نے انسانوں کے دلوں کو فتح کیا تلوار سے نہیں پیار سے یہ فتحین تھے اللہ کے نام لیوہ اور شمع رسالت کے پروانے اسلام کو بھی اس وقت زوال آیا جب خلافت شہنشاہیت کے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے لگی تھی ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں میں مساوات تھی جسے مساوات محمدی کہا گیا تھا اور آج تک کہا جاتا ہے اللہ اور انسان کے درمیان نہ کوئی خلیفہ آ سکتا تھا نہ کوئی عالم دین خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا ہے یہ ہے داستان ایک شہنشاہ کی جس کا نام ہرقل تھا اور جس نے شاید کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ فیرون کس انجام کو پہنچے تھے روم کا یہ بادشاہ اپنے آپ کو فیرون سمجھ بیٹھا تھا اور ملک شام کی بازی ہار کر سرحد پر بیٹھا ہاری ہوئی بازی جیتنے کے خواب دیکھ رہا تھا آئیے دیکھیں یہ بازی آخر کس نے ہاری کس نے جیتی اللہ کے بندوں کے بہی خواہوں نے یا بادشاہت کے پجاریوں نے پچھلے باپ میں تفصیل سے ذکر آیا ہے کہ ہرقل کے بیٹے یوکلس نے اپنے بڑے بھائی سے ایک لڑکی کو بچانے کے لیے تلوار نکال لی تھی اور بڑے بھائی قسطنتین نے بھی تلوار نکال لی تھی کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کے ہاتھوں یا دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جاتے لیکن محافظ دستے کا ایک کمانڈر درمیان میں آ گیا اور خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہرقل نے یوکلس کو بلا کر ڈانٹ دیا تھا کہ اس نے اپنے بڑے بھائی کی توہین کی ہے اس واقعے کے پیش نظر یوکلس کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ قبائلی عیسائیوں کی یہ لڑکیاں مدان جنگ میں خیموں میں رہنے کے لیے بھیج دی گئی تھی یہ ذکر بھی تفصیل سے ہو چکا ہے کہ ہرقل کا سارا پیار اپنے بیٹے قسطنتین کے ساتھ تھا جو اب اس ساری فوج کا سپہ سالار یعنی کمانڈر انچیف تھا جس فوج نے حمص پر یلغار کرنی تھی اور پھر قسطنتین کو ہرقل نے اپنا جاناشین مقرر کر دیا تھا یوکلس ایک بار پھر میدان جنگ میں چلا گیا ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی وہ سارا دن وہاں دور دور تک پھیلی ہوئی فوج میں گھومتا پھرتا رہا اور عیسائی قبائل کے سرداروں اور دیگر افراد سے پوچھتا پھرا کہ اپنی لڑکیوں کے متعلق مطمئن ہیں یا نہیں قسطنتین اسی فوج کا کمانڈر تھا اس وقت وہ اپنے خیمے میں تھا اسے اطلاع ملی کہ یوکلس اس ساری فوج میں گھوم پھر رہا ہے اور وہ زیادہ تر قبائلیوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے قسطنتین قیمے سے نکلا گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا اس طرف دوڑا دیا جس طرف یوکلس گیا تھا اسے یوکلس نظر آیا اور وہ اس تک جا پہنچا یہاں کیوں آئے ہو یوکلس قسطنتین نے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا تمہیں سب سے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا تمہیں کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ فوج میں گھومو پھرو اور جو چاہو سپاہیوں سے کہتے رہو میں نے یہ حق اپنے آپ کو خود ہی دیا ہے یوکلس نے کہا میں بھی اسے ہرقل کا بیٹا ہوں جس کے تم ہو میں تمہارے ماتحت نہیں کہ جو تم چاہوگے میں وہ کروں گا میں تمہارے اس سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن ہماری بادشاہ ہی ایسی صورتحال میں علچ کے رہ گئی ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا الجزیرہ کے یہ قبائل ہماری مدد کو آئے ہیں اور تم نے ان میں بد اعتمادی اور بے دلی پیدا کر دی ہے صرف ایک لڑکی کی خاطر میں یہ دیکھتا پھر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی خفقی اور رنجش دور ہوئی ہے یا نہیں میں ان پر اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں یوکلس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ بائیں بازو سے معذور تھا پیدائشی طور پر اس کا بائیں بازو بلکل ہی سوکھا ہوا تھا وہ دائیں ہاتھ سے ہی تیغزنی برچی بازی اور گھڑ سواری اسی طرح کر لیا کرتا تھا جس طرح دونوں بازووں والے کیا کرتے تھے لیکن یہ معذوری اس کے لیے ایک بدقسمتی اور تانہ بن گئی تھی تم کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ تم معذور ہو قسطنطین نے کہا تم ادھرے انسان ہو فوج کے لیے اور میدان جنگ کے لیے تم محض بیکار ہو یہاں باتیں کرنے کے لیے آئے ہو یہ جان لو کہ میدان جنگ میں زبان نہیں تلوار چلا کرتی ہے یوکلس نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا اس نے قسطنطین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے ہنٹوں پر تنزیہ سا تبسم آ گیا پھر اس نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا کچھ ایڑ لگائی گھوڑا دوڑا اور وہاں سے چلا گیا قسطنطین دیکھتا ہی رہ گیا دونوں بھائیوں میں اداوت تو پہلے ہی موجود تھی لیکن قبائلی لڑکی کے واقعے کے بعد یہ اداوت اور زیادہ زہرناک ہو گئی تھی دونوں بھائیوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون تھا لیکن دونوں کی مائیں الگ الگ تھی قسطنطین ہرقل کے پاس جا پہنچا اور اسے بتایا کہ یوکلس کچھ زیادہ ہی خودسر ہوتا جا رہا ہے قسطنطین نے ہرقل کو وہ ساری بات بتائی جو یوکلس کے ساتھ ہوئی تھی مجھے اس پر شک ہے قسطنطین نے کہا وہ کہتا تو ہے کہ ان قبائلیوں کا اعتماد بحال کر رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ قبائل میں ہمارے خلاف بد اعتمادی پیدا کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس لڑکی کے معاملے میں یہ کہاں تک پہنچا تھا لڑکی کے باپ تک پہنچا اور اسے جا بتایا کہ تمہاری لڑکیاں یہاں محفوظ نہیں میں جانتا ہوں ہرقل نے کہا یہ سب میں جانتا ہوں یہ لڑکا اپنے دماغ سے کام نہیں لے رہا اس کی ماہ ہمارے خلاف اکسا رہی ہے تم اپنے کام پر توجہ رکھو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں قسطنطین نے کہا یوکلس کو بڑی آسانی سے غائب کیا جا سکتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ حل سوچا ہے بادشاہوں کے محلات میں اپنے مفاد کی خاطر بھائیوں کا اپنے بھائی کو قتل کروا دینا کوئی عجیب فعل نہیں سمجھا جاتا تھا تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے ہاں میں یہ بھی سوچ چکا ہوں ہرقل نے کہا لیکن یہ وقت ان چھوٹی چھوٹی فضول باتوں پر غور کرنے کا نہیں پورا ایک ملک ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے میں یوکلس کو مروانا نہیں چاہتا اگر ایسا کیا تو تم اس کی ماں کو اچھی طرح نہیں جانتے وہ کوئی ایسی زمین دوست چال چلے گی کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی یہ مجھ تک ہی رہنے دو کہ میں کیا سوچتا ہوں تم حمص پر نظر رکھو اور پوری کوشش کرو کہ الجزیرہ کے یہ قبائل ناراض نہ ہوں ان کی ہمیں ابھی ضرورت ہے ہمارا مقصد پورا ہو گیا تو میں ان لوگوں کو اسی سطح پر گرا دوں گا جو ان کی اصل سطح ہے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں جلدی کریں قسطنطین نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں بیٹا اپنی کوئی زمین دوست کا روائی کر گزریں اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں مجھ سے زیادہ اور کسے احساس ہوگا کہ ہم پر کتنا نازک اور پرخطر وقت آ پڑا ہے اگر آپ نے مجھے اتنا اختیار دے رکھا ہوتا تو میں اس یوکلس کو غداری کے الزام میں اپنی فوج کے سامنے سزائے موت دیتا اور اس کا سر برچھی کی انی میں اڑس کر ہر طرف اس کی نمائش کرتا یہ شخص بلا شک و شبہ غدار ہے اصل مسئلہ اسے مروانے کا ہے ہرقل نے کہا اگر اسے غداری کے جرم میں جلات کے حوالے کیا گیا یا اسے ہم نے کسی خفیہ طریقے سے قتل کروا دیا تو اس کی ماں الجزیرہ کے قبائلیوں سے کہے گی کہ اس کے بیٹے کو صرف اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ اس نے ایک قبائلی لڑکی کی عزت بچائی تھی پھر تم سوچ سکتے ہو قسطنطین ان قبائلیوں کا رد عمل کیا ہوگا ہمارے خلاف بہت ہی خطرناک ہوگا ہرقل جلات قسم کا بادشاہ تھا اس کے ہاں رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی لیکن وہ ایک شہزادے کے معاملے میں ہوشمندی سے کوئی اقدام کرنا چاہتا تھا یہ تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یوکلس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا لیکن قسطنطین ابھی جوانے کی عمر میں تھا اس کی سوچیں اور اس کا تجربہ باپ جتنا نہیں تھا اور اس کے دل میں یوکلس کی دشمنی آگ کی طرح اسے جلا رہی تھی اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یوکلس کو فوراں اور اس کے سامنے قتل کر دیا جائے ہرقل نے قسطنطین کی یہ بیتا بھی دیکھی تو بہتر جانا کہ اسے بتا دے کہ وہ یوکلس کو اس دنیا سے اٹھانے کا کیا طریقہ سوچ چکا ہے میرے عزیز بیٹے ہرقل نے کہا میں یوکلس کو ایک رتبہ دے کر ایک جرنیل کے ساتھ میدان جنگ میں بھیجوں گا اسے اور اس کی ماں کو ایک بڑا ہی خوبصورت خواب دکھاؤں گا تم جانتے ہو یوکلس ایک بازو سے کیا لڑے گا پہلے تصادم میں ہی مارا جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ وہ مارا بھی جائے گا اور اس کی ماں فخر سے اس کا بھی ذکر کرے گی کہ اس کا بیٹا میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا ہے کیا آپ اس جرنیل کو پہلے کچھ بتائیں گے قسطنطین نے پوچھا کیا اسے پہلے بتا دیں گے کہ اس لڑکے کو ایسی جگہ دھکے لے جہاں یہ مارا جائے میرے عزیز بیٹے ہرقل نے ایسے پیار سے کہا جس میں ذرا سا غصہ بھی نہ تھا معلوم ہوتا ہے تم اپنے اصل فرض کو نظرانداز کر کے صرف اس مسئلے پر دماغ کو مرکوز کیے ہوئے ہو کہ یوکلس کو کس طرح فوراں مار دیا جائے میں نے تمہیں اتنی بڑی فوج کا کمانڈر بنایا ہے اگر تم نے اسی طرح جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی فوج کو لڑایا تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ شکست کھاؤگے اور دشمن کے ہاتھوں مروگے یا جنگی قیدی بن جاؤگے جاؤ اپنی فوج میں چلے جاؤ اور اس مسئلے کو ذہن سے نکال دو مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں سوچ چکا ہوں قسطنطین اٹھا اور باہر نکل آیا باپ کے حکم کے مطابق اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور محاس کی طرف چلا گیا جس وقت باپ بیٹا یہ گفتگو کر رہے تھے اس وقت ان کی حاضری میں ایک بڑی ہی خوبصورت اور نازک اندام کنیز موجود تھی اس کا لباس ایسا ہی تھا کہ برہنہ لگتی تھی وہ ہرقل کی آدات سے واقف تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پیالے میں شراب ڈالتی اور الگ جا کھڑی ہوتی تھی اس کا انداز ایسا تھا جیسے ان باتوں سے اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہ تھا جو ہرقل اور قسطنطین کے درمیان ہو رہی تھی کبھی ہرقل کے اشارے پر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی اور کچھ دیر بعد ہرقل دو بار تالی بجاتا اور کنیز اندر آ جاتی تھی یہ ان باتشاہوں کے انداز تھے جن سے غالباً وہ اپنے آپ کو یقین دلاتے تھے کہ وہ ان لوگوں کے باتشاہ اور دیوتاں ہیں اور لوگوں پر فرض آئید ہوتا ہے کہ وہ باتشاہ کو اپنا خدا سمجھیں یہ نوخیز کنیز ایک بڑی ہی خوبصورت گوڑیا تھی جس کے ساتھ بچہ جس طرح چاہتا کھیل سکتا تھا قسطنطین چلا گیا تو ہرقل کے اشارے پر کنیز اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کی ٹانگیں سہلانے لگی ہرقل نے دربان کو بلا کر کہا کہ وہ یوکلس کی ماں کو ساتھ لے آئے اس کی بیوی کہیں دور نہیں تھی اسی محل کے ایک کمرے میں تھی اطلاع ملتے ہی وہ ہرقل کے پاس پہنچ گئی وہ تقریباً پینٹالیس سال عمر کی بڑی ہی خوبصورت اور پورکشش جسم والی عورت تھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی ہر عیش و آرام میسر تھا اس لیے اصل عمر سے خاصی چھوٹی لگتی تھی اس کا نام لیزا تھا ہرقل نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا لیزا کے چہرے پر سوالیہ تاثر تھا ہرقل نے ایک عرصے بعد اسے اس طرح تنہائی میں بلایا تھا لیزا کی ایک تاریخ تھی وہ اپنے ماضی پر اور اپنے خاندانی پس منظر پر بجا طور پر فخر کر سکتی تھی وہ رومی نہیں تھی بلکہ ایرانی تھی اور کسرا کے خاندان کی شہزادی تھی مذہبی لحاظ سے وہ آتش پرست تھی جب ایران اور روم برسر پیکار تھے اور کبھی ایک کو فتح حاصل ہوتی اور کبھی دوسرے کو اور کبھی مصر اور شام ایرانیوں کے زیر تسلط آ جاتے اور کبھی رومیوں کے اس وقت لیزا کی ملاقات ہرقل کے ساتھ ہوئی تھی لیکن یہ کوئی دوستانہ ملاقات نہیں تھی لیزا ہرقل کے لیے بڑا ہی حسین پیغام اجل بن کر آئی تھی اس نے اپنا تعرف یوں نہیں کرایا تھا کہ وہ کسرا ایران کی شہزادی ہے بلکہ اس نے اپنے اغوا کا ایک ناٹک کھیلا تھا اور ایک مظلوم مغویہ بن کر ہرقل کے پاس پہنچی یا پہنچائی گئی تھی ہرقل کو بتایا گیا تھا کہ یہ لڑکی ایک تاجر کی بیٹی ہے اور قافلے سے اغوا کر کے لائے ہیں ہرقل اس وقت جوان تھا اور ایسے ہی ہیروں اور موتیوں کی تلاش میں رہتا تھا اس نے یہ تحفہ دلوجان سے قبول کر لیا شام میں ایرانی قابض ہو گئے تھے اور ہرقل نے ایرانیوں پر جوابی حملہ کرنے کے لیے روم کے بادشاہ فوکس کو اس کا تختہ الٹ کر بلکل معذول کر دیا تھا اور پھر شام پر حملہ آور ہوا تھا وہ آدھا شام فتح کر چکا تھا جب یہ لڑکی اس کے پاس آئی تھی یا اسے پیش کی گئی تھی لڑکی کسی تاجر کی بیٹی نہیں تھی نہ اغوا ہوئی تھی کسرا کی ایک سازش کے تحت لڑکی کو بڑی ہی کامیابی سے ہرقل تک پہنچا دیا گیا تھا کسرا نے کہا تھا کہ وہ ہرقل کو قتل کرنا چاہتا ہے اور ہرقل قتل ہو گیا تو پھر رومی فوج اس کے مقابلے میں نہیں ٹہرے گی لیکن اسے قتل کس طرح کیا جائے اس موقع پر اس شہزادی نے کہا کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے کسرا رضا مند نہ ہوا لیکن لڑکی نے جب اپنا منصوبہ بیان کیا تو کسرا نے ایک سازش تیار کر لی اور مطلبہ افراد کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا لڑکی کا کام یہ تھا کہ شراب میں ہرقل کو زہر پیلا دے گی اور وہاں سے فرار ہو کر آئے گی اس شہزادی کو اندازہ نہیں تھا کہ جسے وہ زہر پیلا نے آئی ہے وہ بڑا ہی شاتر اور غیر معمولی عقل و دانش رکھنے والا بادشاہ ہے ہرقل نے بڑی کامیابی سے منصوبہ بنا کر بادشاہ کا تختہ الڑ دیا تھا اور روم کی عوام اور روم کی فوج اس کے ساتھ ہو گئی تھی ہرقل اس شہزادی کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس سے کہا کہ تم ایرانی حسن کا بے مثال نمونا ہو شہزادی کے مو سے نکل گیا کہ میں ہوں ہی ایرانی ہرقل اسی سے چوکرنا ہو گیا ایرانیوں اور رومیوں کی دشمنی تو ضرب الوثل بن گئی تھی ہرقل نے کسی شک و شبہ کا اظہار کیے بغیر شہزادی کے ساتھ ایسا پیار اور پر اثر سلوک کیا جس کی اس شہزادی کو توقع نہیں تھی ہو سکتا ہے ہرقل کو اس لڑکی پر شباہ ہو گیا ہو اور ہرقل نے اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہو کہ اسے داشتہ بنانے کے بجائے محبوبہ بنا لیا اور اس کے آگے بچھنے لگا ایک روز شہزادی کو موقع مل گیا اور اس نے شراب میں زہر ملا بھی دیا لیکن جب شراب کا یہ پیالہ ہرقل کے آگے رکھا تو اس کا اپنا دل اس کے خلاف ہو گیا ہرقل نے پیالہ اٹھا لیا اور جب پیالہ اس کے ہنٹوں سے ایک دو انچھی دور رہ گیا تھا شہزادی نے جھپٹ کر پیالہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا ہرقل حیرت زدگی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا میں تمہیں زہر نہیں دے سکتی شہزادی نے کہا اور ہرقل کو بتا دیا کہ وہ اغوا نہیں ہوئی تھی اور ایک منصوبے کے تحت آئی تھی ہرقل نے اسی وقت ایک خاص ایلچی کو بلایا اور کسرہ ایران کے نام پیغام لکھوا کر اسے دیا اور کہا کہ وہ فوراں روانہ ہو جائے اور یہ پیغام کسرہ کے ہاتھ میں جا کر دے پیغام میں ہرقل نے لکھا تھا کہ جس شہزادی کو تم نے مجھے زہر پیلانے کے لئے بھیجا تھا وہ اب میری بیوی بن چکی ہے اور یہ بھی سن لو کہ اس پر کوئی جبر نہیں کیا بلکہ یہ اس کی اپنی خواہش تھی جو میں نے دلی مسررت سے قبول کر لی ہے اگر مجھے زہر دینا ہی مقصود ہے تو ایک اور شہزادی کو بھیج دو لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہ بادشاہ جو مردیں میدان ہوتے ہیں میدان میں آ کر لڑا کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے دشمن کے پاس نہیں بھیجا کرتے ہیں یہ واقعہ تاریخ کے حوالے کرنے والے مورق نے لکھا ہے کہ ہرقل کا ایلٹی پیغام لے کر چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا کسرہ نے اسے قتل کروا ڈالا تھا ہرقل نے اس شہزادی کو عیسائی بنا لیا اور اس کا نام لیزا رکھا کچھ ہی دن ہرقل کی جذباتی قیفیت یہ رہی جیسے لیزا کے حسن و جمال اور تلسماتی نوجوانی میں کھو گیا ہو لیزا نے پہلے بچے کو جنم دیا تو ہرقل کی توجہ لیزا سے ہٹ گئی یہ پہلا بچہ یوکلس تھا جس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر بیکار تھا لیزا خود ہرقل جیسے شاہی خاندان کی شہزادی تھی اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو بادشاہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ذرا سے بھی پرانی ہو جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں اور اسی جیسی ایک اور نئی چیز لے آتے ہیں لیزا نے یوکلس کے بعد ایک بچی کو جنم دیا تو ہرقل اسے یوں نظر آنے لگا جیسے کسی سفر میں ملا تھا کچھ دور تک ہم سفر رہا اور ایک دو راہے پر اس کا راستہ لیزا کے راستے سے جدہ ہو گیا تھا لیزا کی جگہ ایک اور کنیز آ گئی تھی اور ہرقل اسے بھی رخصت کرنے والا تھا لیزا نے اپنے آپ کو کوڑے کبار کی کوئی چیز نہ سمجھا وہ آخر شاہی خاندان کی فرد تھی محلاتی سازشوں سے خوب واقف تھی اس کی ماں ایسی ہی ایک سازش کا شکار ہوئی تھی اور اس نے ایسا ہی شکار کھیلا بھی تھا لیزا ایک سے بڑھ کر ایک کارامت اور تباہ کن سازش سوچ سکتی تھی اور اس پر عمل کروانا بھی جانتی تھی وہ ہرقل کے دماغ پر سوار رہی اور ہرقل اسے نظرانداز نہ کر سکا بلکہ ہرقل کے دل میں اس کا کچھ ڈر بھی پیدا ہو گیا یہ تھی یوکلس کی ماں جو اسے ہرقل کا جانشین بنوانا چاہتی تھی لیکن ہرقل نے اپنے دوسرے بیٹے قسطنطین کو جانشین بنا دیا تھا اب ہرقل نے لیزا کو بھلایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ بیٹھ گئی تو ہرقل پہلے اس کی مو کی طرف دیکھتا رہا پھر سر جھکا لیا کیوں بھلایا ہے مجھے لیزا نے یوں پوچھا جیسے ہرقل کوئی چھوٹا سا آدمی ہو تمہارے بیٹے کے متعلق بات کرنی ہے ہرقل نے کہا میرا ہی نہیں لیزا نے کہا یہ تمہارا بھی بیٹا ہے کہو کیا بات کرنی ہے تمہاری ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں ہرقل نے کہا تم اپنی زندگی میں اس کے سر پر روم کی بادشاہی کا تاج دیکھنا چاہتی ہو میں قسطنطین کو اپنا جانشین مقرر کر چکا ہوں اور کسی وجہ اور جواز کے بغیر اس فیصلے کو منسوق نہیں کر سکتا لیکن ایک راستہ نکال لیا ہے میں اپنی زندگی میں ہی سلطنت کی دو حصے کروں گا ایک حصہ قسطنطین کا اور دوسرا یوکلس کا ہوگا پہلے اس ملک شام کا فیصلہ ہو جانے دو یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے لیزا نے کہا جس دشمن نے تمہیں اتنی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی شام کی سرحد تک پہنچا دیا ہے وہ یہاں سے بھی تمہیں اٹھا دے گا لیزا ہرقل نے کہا ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہو میں ان مسلمانوں سے یہ ملک واپس لے لوں گا اور یوکلس کو اسی ملک کا بادشاہ بنا دوں گا میری دعا بھی یہی ہے لیزا نے کہا لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں گا اور آدھے تمہیں دے دوں گا میں کہتی ہوں میرے بیٹے کو وہ دیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے میں آدھی فوج کی کمان تو اسے فوراں دے رہا ہوں ہرقل نے کہا میں یوکلس کو محاص پر بھیج رہا ہوں اسے ایک جرنیل کے ساتھ لگا دوں گا تاکہ جنگی قیادت کا تجربہ حاصل کرے مجھے پوری امید ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی دشمن پر اپنی تلوار کی اور اپنی فوج پر قیادت کی دھاگ بٹھا لے گا پھر میں اسے جرنیل بنا دوں گا آج یہ خیال تمہیں کیوں آ گیا لیزا نے پوچھا آج تک تم اسے بیگانہ کیوں سمجھتے رہے ہو مجھے اس کی ایک صلاحیت کا پتہ اب چلا ہے ہرقل نے کہا قسطنطین نے ان قبائلیوں کی لڑکیوں پر دست اندازی کی تھی جو ہماری مدد کو آئے ہیں یکلس نے ان لڑکیوں کو قسطنطین سے بچا لیا اور تلوار نکال لی تھی اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ میرے اس بیٹے میں جرت بھی ہے اور آزادانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی لیزا خاصی ایار عورت تھی اس کا سب سے زیادہ کارگر حربہ اس کی خوبصورتی تھی اور پھر اس نے اپنی زبان میں ایسا جادو پیدا کر رکھا تھا جس سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا لیکن حرقل نے اسے ایسے سرسبز باغ دکھائے کہ وہ اس کی نیت کو سمجھے بغیر اس کی باتوں میں آگئی اور جب وہ وہاں سے نکلی تو ایک مسرور اور کامیاب عورت تھی کچھ دیر بعد حرقل نے یکلس کو بلایا اسے ماں بتا چکی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے وہ تو بہت خوش تھا میرے عزیز بیٹے حرقل نے یکلس سے کہا اس روز میں نے تمہیں برا بھلا کہا تھا کہ تم نے اپنے بڑے بھائی کی بے عزتی کی ہے لیکن تنہائی میں سوچا تو بے اختیار میرے دل میں تمہارے لیے تعریف نکلی کہ تم عقل اور جورت والے ہو تمہاری وجہ سے قبائل کے لوگ موجود ہیں تم قسطنطین کا ہاتھ نہ روکتے تو ہم اس تیس ہزار جنگجوؤں کی مدد سے محروم ہو چکے ہوتے میں تمہیں اب اپنے ایک جرنیل انتھونیز کے ساتھ محاص پر بھیج رہا ہوں اب یہ تمہارا کام ہے کہ اسے جنگی قیادت کے دعو پیچ سیکھ لو پھر میں تمہیں جرنیل بنا کر چند ایک دستے تمہارے حوالے کر دوں گا ہرقل نے اسے کہا کہ اگلی صبح اسے محاص قروانہ ہو جانا چاہیے اور انتھونیز کو بلا کر اس کے متعلق ہدایت دے دی جائیں گے ہرقل کا اپنا ایک جاسوسی اور مخبری کا نظام تھا جس سے اس کے ذاتی حلقے کے افراد بھی ناواقف تھے یہ نظام اتنا خفیہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا قسطنطین بھی اس کے وجود سے آگاہ نہیں تھا دوسرے تیسرے روز ایک مخبر جو فوج کا ہی کوئی عہدے دار ہوتا تھا ہرقل کے پاس جا کر پوری ریپورٹ دیتا تھا ایسا ہی ایک جاسوس ہرقل کے ہاں گیا ہرقل کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا اور خواہ وہ سویا ہوا ہی ہوتا اس کا حکم تھا کہ ایسا کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ ایک ضروری بات بتانے آیا ہے تو اسے فورا اطلاع دی جائے اگر وہ سویا ہوا ہے تو اسے جگہ لیا جائے یہ جاسوس گیا تو ہرقل نے اسے فورا گلا لیا اور اپنے خاص کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر لیا تم جانتے ہو میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں ہرقل نے کہا بتاؤ کیا خبر لائے ہو ان قبالیوں پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جاسوس نے کہا ان میں بدلی سی پائی جاتی ہے ان کی لڑکی کا واقعہ ادنا سے ادنا قبائلی تک پہنچ گیا ہے ان لوگوں کا ایک رد عمل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قسطنطین کو وہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے اور اس کا نام آتا ہے تو ان لوگوں کے چہروں پر خفگی اور ناپسندیدگی کے تاثر آ جاتے ہیں تمہاری اپنی رائے کیا ہے ہرقل نے پوچھا اگر میں حکم دے دوں کہ حمص کی طرف پیچ قدمی کر کے حمص کو محاصرے میں لے لیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ محاصرہ تول نہ پکڑے تو کیا یہ قبائلی دلوجان سے لڑیں گے انہوں نے ایک شرط ہمارے سامنے رکھ لی ہے جاسوس نے جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ رومی فوج لڑے گی تو وہ اس کا ساتھ دیں گے اور اگر فوج جوش اور جذبے سے نہ لڑی تو تمام قبائل کے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے شاہی شاہ معظم اصل بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کی خاطر لڑے ہیں لیکن یہ قبائلی صرف اپنا اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال و اموال کا تحفظ چاہتے ہیں ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا حلہ بھاری ہوا تو ان کے ساتھ یہ لوگ جاں ملیں یا نہ ملیں یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ ان کی مدد سے محروم رہ جائیں گے اور اپنی فوج کا جذبہ کیسا ہے ہرقلے نے پوچھا کیا اپنی فوج میں جوش و خروش اور تازگی نظر آتی ہے نہیں شاہی شاہ معظم جاسوس نے کہا آپ کے دل کو دکھ پہنچا کر مجھے دلی رنج ہو رہا ہے لیکن میرا فرض ہے کہ حقیقت بیان کروں ہماری فوج میں کوئی تازگی نظر نہیں آتی نہ ہی جوش و خروش نظر آتا ہے میں نے خود قیموں میں بیٹھ کر باتیں کی اور ان کی سنی ہے ان بدبختوں پر مسلمانوں کا خوف اس طرح تاری ہے جیسے وہ کسی آسی بھی اثر میں ہوں اگر انہیں بتایا گیا کہ حمس میں مسلمانوں کی فوج وہ مشکل چار ہزار ہے اور یہ چار ہزار سپاہی ہماری اتنی بڑی فوج کے سامنے ٹہر نہیں سکیں گے جس میں صرف قبائلیوں کی نفری تیس ہزار ہے لیکن ہمارے سپاہیوں میں ذرا سا بھی جوش و خروش پیدا نہیں ہو رہا کچھ ایسی آوازیں بھی اٹنے لگی کہ مسلمانوں کا مذہب ہی سچا ہے ایسی باتیں کرنے والے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ خدا مسلمانوں کے ساتھ ہے مختصر یہ کہ ہرقل کو اپنی فوج کے متعلق مایوس کون ریپورٹیں مل رہی تھی اسے کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ خود مرد میدان اور تاریخ کا ایک قابل جرنیل تھا جنگی امور کو اور فن حرب وزرگ کو خوب سمجھتا تھا لڑنا بھی جانتا تھا اور لڑانا بھی جانتا تھا وہ اپنی فوج کا اور قبائلی لشکر کا تجزیہ خود کر سکتا تھا اس کے پاس اب یہی ایک راستہ تھا کہ وہ فوراں حمص پر حملہ کر دے حمص اس کے قبضے میں آ جاتا تو اس کی فوج میں کچھ جذبہ پیدا ہو جاتا لیکن اپنی فوج کی ذہنی اور جسمانی حالت کو اور عیسائی قبائلیوں کی تزبزک کو دیکھتا تھا تو وہ اس فیصلے پر پہنچتا کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھا کہ حمص کو کمک نہیں مل سکے گی اور مسلمانوں کی نفری تھوڑی ہی رہے گی حرقل ایسا بکھلایا ہوا تھا کہ وہ جان ہی نہ سکا کہ مسلمان کتنی تیزی سے حرکت میں آ رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد کیا ہونے والا ہے اس کا اپنا جاسوسی کا نظام تھا تو بہت ہی تیز اور وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی معلوم کر لیا کرتا تھا لیکن اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ عرب کے دس بارہ مسلمان اس کے محاص پر قبائلی عیسائیوں کے بحروت میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ بڑی دانشمندی سے قبائلیوں میں بددلی اور رومیوں کے خلاف غلط فہمیاں پائدہ کر رہے ہیں ذہنی تقریب کاری کی کاریوائیاں کرنے والے ان دس بارہ مسلمانوں کا کمانڈر حدید تھا وہ تو اس تقریب کاری کا ماہر تھا وہ بعض قبائلیوں کے سرداروں تک پہنچ گیا تھا اور ان کے ذہنوں پر بھی اس نے ہرقلے اور رومیوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی حقیقت یہ تھی کہ مسلمان اپنے ایمان عظم اور عہد کے پکے اور سچے تھے وہ اللہ کی رحم باطل کے خلاف لڑتے ہوئے جانے قربان کرنے وطن سے اتنی دور آئے ہوئے تھے اللہ ان کے ساتھ نہ ہوتا تو اور کس کے ساتھ ہوتا مسلمانوں کے ہاں کوئی محلاتی سازش نہیں تھی نہ ان میں لڑکیوں پر دست درازی کی دل خوش کرنے والے سالار تھے نہ ان کے دلوں میں کوئی شک اور شبہ تھا وہ سب اللہ کے ایک عظیم پیغام کے پیامبر تھے اور اپنے فرائض کو پوری طرح جانتے تھے اس میں سالار بھی تھے نائب اور ماتحد بھی تھے لیکن سب جانتے تھے کہ اللہ کی نگاہ میں برتر وہ ہے جو ایمان اور کردار میں برتر ہے پچھلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس اتنی نازک اور خطرناک صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے تھے اور عراق کے محاص کو کون کون سے سالار کو شام کے محاص پر پہنچ کر کون کون سے علاقے میں جانے کا حکم دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی مجاہدین کا ایک لشکر بڑی اجلت سے اکھٹا کر کے حمس کو روانہ ہو گئے تھے امیر المؤمنین نے ایک قاسد کو اس ہدایت کے ساتھ حمس بھیج دیا تھا کہ کمک بھی آ رہی ہے اور میں بھی آ رہا ہوں اور وہ اتنی تیز جائے جیسے اڑ کر حمس پہنچا ہو جنگوں میں جرنیل اور سپہ سالار جب کسی محاص کی طرف کوچ یا پیش قدمی کرتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دشمن کو اس کا علم نہ ہو سکے اور وہ اچانک دشمن پر جاہلہ بولے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جنگی اصول کے بالکل اُلٹ ایک کاریوائی کی وہ یہ کہ چندیک شتر سوار اور گھڑ سوار الگ کیے اور انہیں کہا کہ وہ آگے نکل جائیں اور محاص کے قریب بستیوں میں یہ خبر پھیلاتے جائیں کہ مدینہ سے بہت بڑی کمک حمس کو جا رہی ہے امیر المؤمنین نے یہ بھی کہا کہ الجزیرہ میں وہ خاص طور پر یہ خبر پھیلائیں اور یہ بھی کہ عراق سے کچھ سالار دستے لے کر حمس اور بزنتیہ کی طرف جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کوچ کی یہ تحشیر اور نمائش اس خیال کے پیش نظر کر رہے تھے کہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ ہرقل میں اتنا دمخم نہیں رہا کہ وہ اب کہیں بھی مجاہدین کے ساتھ ٹکر لے سکے یا کہیں جوابی حملہ کر سکے مدینہ سے روانگی سے کچھ پہلے امیر المؤمنین نے اپنے مساہبوں سے کہا تھا کہ ہرقل کی فوج کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور وہ اتنا زیادہ جانی نقصان اٹھا چکا ہے کہ اب اس کا لڑنے کا جذبہ مر ہی گیا ہوگا امیر المؤمنین حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ اپنی اور کمک کی آمد کی زیادہ تشہیر الجزیرہ کے ان عیسائی قبائل میں کرنا چاہتے تھے جنہوں نے ہرقل کو تیس ہزار نفری کا لشکر دیا تھا اس تشہیر کا مقصد یہ تھا کہ یہ قبائل در جائیں کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ کر دیں گے اور یہ سوچ کر وہ ہرقل کا ساتھ چھوڑ دیں گے یہ صحیح طور پر بتانا ممکن نہیں کہ امیر المؤمنین کا خاصد کتنے دنوں بعد حمص پہنچا تھا بہرحال وہ بہت ہی تیزی سے سفر کرتا حمص پہنچ گیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر سنائی کہ کمک پہنچ رہی ہے اور امیر المؤمنین ایک لشکر ساتھ لے کر خود بھی آ رہے ہیں خاصد نے انہیں یہ بھی بتایا کہ حمص کو اور کمک کہاں کہاں سے مل رہی ہے اور یہ بھی کہ قبائلی علاقوں میں بھی سالار اپنے اپنے دستے لے کر پہنچ گئے ہیں تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح سبح اور چینز کا سانس لیا ہوگا وہ تو سپہ سالار تھے وہاں کوئی چھوٹے سے چھوٹا مجاہد بھی جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب پسپائی سے بچنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ جانے قربان کر دو ہر مجاہد نے اہد کر لیا تھا فتح یا موت ان حالات میں امیر المؤمنین کا قاسد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یوں نظر آنے لگا جیسے اللہ نے آسمان سے رحمت کا فرشتہ اتارا ہو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی چار ہزار گھر سواروں کے ساتھ حمص پہنچ چکے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خطر مل لینے والے سالار تھے انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ باہر نکل کر لڑیں گے لیکن ابو عبیدہ اور دوسرے سالاروں نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا اب اطلاع ملی کہ اللہ کی مدد امیر المؤمنین کی صورت میں آ رہی ہے تو خالد بن ولید بہت ہی خوش ہوئے کہ اب باہر نکل کر لڑنے کا موقع ملے گا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قاسد واپس چلا گیا اور ایک ہی دن کے وقفے کے بعد دوسرا قاسد آ گیا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دوسرے قاسد کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے ذرائع سے رومیوں کے محاص پر یہ خبر پھیلا دیں کہ عراق سے کمک آ گئی ہے اور بہت سے دستے الجزیرہ کے قبائلی علاقوں میں پھیل گئے ہیں امیر المؤمنین نے خاص طور پر یہ ہدایت بھیجی کہ ان قبائل کا جو لشکر ہرقل کے پاس پہنچ گیا ہے اس لشکر پر یہ خطرہ سوار کر دیا جائے کہ مسلمانوں کے جو دستے الجزیرہ میں رہ گئے ہیں وہ وہاں کی بستیاں اجار دیں گے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ اب مسلمانوں کے تسلط میں ہے اور اس علاقے کے جو لوگ رومیوں کی مدد کے لئے چلے گئے ہیں وہ غدار ہیں اور انہیں اس غداری اور پغاوت کی سزا دی جائے گی جو یہ ہوگی کہ ان کی بستیاں اجار دی جائیں گی اور مویشیوں پر مسلمان قبضہ کر لیں گے یہ ایک نفسیاتی الغار تھی جو امیر المؤمنین رومیوں اور ان کے قبائلی اتحادیوں پر کر رہے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے تو پہلے ہی دس ہزار مجاہدین قبائلی لشکر میں بددلی پیدا کرنے کے لئے بھیج رکھے تھے اب انہیں امیر المؤمنین کی یہ ہدایت ملی تو انہوں نے ایک اور مجاہد کو یہ ساری ہدایت سمجھا کر رومیوں کے محاس پر بھیج دیا یہ قاسد قبائلی عیسائیوں کے بھیج میں روانہ ہو گیا اسے حدید کے پاس پہنچنا تھا اور باقی کام حدید اور اس کے ساتھیوں کو کرنا تھا رومی فوج اور عیسائی قبائلی پہاڑوں کے اندرونی علاقے میں اس طرح قیمہ زن تھے کہ حمس ان کے محاصرے میں تھا لیکن وہ حمس سے ابھی کئی مل دور تھے اس سارے لشکر کو ہرقل کے حکم پر حمس کی طرف پیش قدمی کرنی تھی اور حمس کو محاصرے میں لے لینا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بھیجا ہوا یہ قاسد وہاں پہنچا تو قبائلی اسے اپنا ہی آدمی سمجھ کر دوڑے آئے اور اسے گھیر لیا وہ اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اپنے علاقے کے حالات کیسے ہیں ان کی باتوں سے قاسد کو اندازہ ہوا کہ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی ہے کہ مسلمانوں نے الجزیرہ کی بستیوں پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں قاسد نے انہیں بتایا کہ حالات بہت برے ہیں اور مسلمان تازیری کارروائی کے طور پر بستیاں اجڑ رہے ہیں مختصر یہ کہ قاسد نے اچھی خاصی دہشت پھیلا دی اور پھر وہ ڈھونٹا ہوا حدید تک بھی پہنچ گیا حدید بھی قبائلی عیسائی بنا ہوا تھا قاسد نے اسے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کا پیغام دیا حدید نے اسے بتایا کہ وہ واپس چلا جائے اور سپیہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کو حدیدے کے جو طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے اس پر پہلے ہی عمل ہو رہا ہے اور اس میں جھٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ الجزیرہ سے خود عیسائی قبریں لے کر پہنچ گئے ہیں اور اس تمام تر تیس ہزار لشکر کو پتا چل چکا ہے کہ پیچھے خیریت نہیں قاسد واپس آ گیا اور حدید اور اس کی مختصر سے اس جماعت نے جلتی پر خوب تیل ڈالا اور قبائلیوں کے لشکر پر دہشت تاری کر دی محض پر یہ قبائلی کسی ایک جگہ اکھٹے نہیں تھے وہ تو میلوں نمبائی میں رومی فوج کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے ایک افواہ اٹھتی تھی جو تیز ہوا کی طرح دور دور تک پھیلے ہوئے قبائلیوں تک پہنچ جاتی تھی کوئی بھی اس کی تصدیق کرانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا تھا ہر ایک کی زبان پر یہی ایک افواہ ہوتی تھی اس لیے ہر کوئی اسے سچ مانتا تھا قبائلی پہلے ہی رومیوں سے بدل ہو چکے تھے ان کے دلوں میں رومیوں کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے انہیں حدید اور اس کی جماعت نے مزید پکا کر دیا تھا اور یہ شکوک یقین کی صورت اختیار کر گئے تھے اصل میں بات یہ پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ جو لڑائی لڑنے آئے ہیں وہ رومیوں کی مفادات کی لڑائی ہے اور اس میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے یہ قبائلی تو اپنا تحفظ چاہتے تھے اب انہیں یہ قبریں ملی کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے علاقوں پر حملہ آور ہو گیا ہے تو قبائلی سرداروں کا ایک وفد ہرقل کے پاس گیا یہ قبریں ہرقل تک بھی پہنچ چکی تھی قبائلی سرداروں نے اسے بتایا کہ وہ اس کی لڑائی لڑنے آ گئے ہیں لیکن ان کے اپنے علاقے پر مسلمانوں نے یہ الگار کر دی ہے ہرقل بڑا ہی ہوشیار اور چالاک آدمی تھا ایار ایسا کہ کسی کو شک تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص ایاری کر رہا ہے اس نے قبائلی سرداروں کے وفد کی پوری بات دلچسپی اور ہمدردی سے سنی میرے عزیز بھائیوں ہرقل نے کہا مجھے سب سے پہلے تمہارے گھروں کا اور بیوی بچوں کے تحفظ کا خیال ہے اگر مسلمان تمہارے علاقوں میں آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ گئی میں اب ہمس پر حملے کو مزید ملتبی نہیں کروں گا ہم نے ہمس مسلمانوں سے لے لیا تو پھر ان کی ہم کمر توڑ دیں گے اور پھر تم دیکھنا کہ تمہارے علاقوں میں مسلمانوں کی جو فوج پھیل گئی ہے وہ سب بھاگی بھاگی اس طرف آ جائے گی میرا ساتھ دو اور پھر دیکھنا کہ ہم ان مسلمانوں کو کس انجام تک پہنچائیں گے ہم اور انتظار نہیں کر سکتے وفت کے ایک سردار نے کہا ہمس فتح ہونے تک مسلمان ہماری بستیوں کا صفایہ کر چکے ہوں گے اگر آپ ہمارا تعاون اور اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے اپنی فوج کو ہمارے ساتھ ہمارے علاقوں میں بھیجیں ہم مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیں گے اور پھر ہمس پر حملہ کریں گے یا جہاں آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہرقل اتنا کچھا آدمی نہیں تھا کہ وہ ان قبائلیوں کی باتوں میں آ جاتا وہ تو انہیں اپنے مفادات کے لئے استعمال کر رہا تھا قبائلیوں کی پریشانی بلا وجہ نہیں تھی بلکہ ایک موقع پر مسلمانوں نے ان کی تین بستیاں اس جرم کی سزا کے طور پر تباہ کر دی تھی کہ انہوں نے اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف رومیوں کا ساتھ دیا تھا ان قبائلیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہرقل تو حمس پر حملے کو ملتوی کرتا چلا آ رہا ہے لیکن مسلمان عظم کے اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے کر تکبیر کے نعرے لگاتے حملہ کر دیتے ہیں اور اپنی کوئی کار روائی التوامے نہیں ڈالتے ہرقل چاہتا تھا کہ قبائلی اس کے ساتھ رہیں اور وہ حمس پر حملہ کریں لیکن قبائلی چاہتے تھے کہ ہرقل انہیں اپنی فوج دے دے اور وہ مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے نکالے ہرقل نے زبان سے یہ دعو آزمایا بڑے پیار اور بظاہر دلی ہمدردی سے بھی انہیں قائل کرنے کی کوشش کی لیکن قبائلی سردار جو پہلے ہی رومیوں سے بدل ہو گئے تھے اس کی باتوں میں نہ آئے اور یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی میری ایک بات سن لو ہرقل نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا جسے تم اپنا علاقہ کہہ رہے ہو وہ تمہارا اپنا نہیں ہے وہ علاقہ اس کا ہے جس نے یہ ملک فتح کیا ہے پہلے تم میرے زیر تسلط تھے اب اس علاقے پر مسلمان قابض ہو گئے ہیں لہٰذا تم آزاد نہیں ہو اگر تم لوگوں میں ہمت اور غیرت ہے تو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو وہ نئے نئے آئے ہیں اور ابھی یہاں کا نظام انہوں نے نہیں سمحالا اس بدنظمی سے فائدہ اٹھاؤ اور باغی ہو جاؤ سردار وہاں سے آگئے وہ ہرقل سے ملنے وزن تیا گئے تھے جو محاس سے خاصا دور تھا واپس محاس تک پہنچتے پورا دن اور آدھی رات گزر گئی تھی وہ محاس پر پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ قبائلیوں کے بیشتر نفری یہاں سے رخصت ہو چکی ہے اور سب اپنے اپنے علاقے کی طرف چلے گئے ہیں ان سرداروں نے بھی بوریا بستر سمیٹا اور ربانہ ہو گئے انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے گئے ہیں